اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قصہ میں آئیں تو پنجتن کے شرف کی پہچان بن گئیں نسا میں ویٹھیں تو تربیت کا حدین و ایمان بن گئیں سمٹ کے دیکھا تو باقے نقطے کے زیر کی شان بن گئیں سمٹ کے دیکھا تو باقے نقطے کے زیر کی شان بن گئیں بکھر کے سوچا تو فاطمہ خود کامل قرآن بن گئیں السلام علیکم ناظرین اکرام پرگرام کوسر رحمت کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ زہرہ ناظرین اکرام جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ تیرہ جمادیوں الاول سے یہ ہمارے ایام فاطمیہ کے پرگرامز کا جو سلسلہ جاری ہے اور اس کا مسلسل ہم ہر ہفتے آتے ہیں آپ کی خدمت میں اور ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اپنے ناظرین اکرام کی خدمت میں جتنا ہو سگے جناب سیدہ کی زندگی کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈال سگیں اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پرگرام کے سلسلہ کا باقائدہ آغاز کرتے ہیں ہماری اس روڈیو میں ہماری بہت یہ معزز اور گرامی مہمان خاہر فاطمہ مصومہ موجود ہیں السلام علیکم خاہر خاہر آپ کو بہت بہت شکریہ آپ آتی ہیں ہمارے پرگرام میں تشریف لاتی ہیں اور ہم آپ کی خوبصورت باتوں سے مستفیز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں میں جو ناظرین بیچے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں ان ایام میں ان ایام اعظام میں جناب سیدہ السلام علیہ کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے تھرو آپ کی مدد سے تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری ما فاطمہ تفصیل لیلت القدر ہیں جس طرح سے خداوندہ متعال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ لیلت القدر ایک ایسی رات ہے کہ جس رات میں اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں کوئی عمر کرتے ہیں کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس رات کا جو عجر ہے وہ ایک ہزار ماہ کی عبادت کے برابر ہے اور خداوندہ متعال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ لیلت القدر کی تفسیر کو آپ نہیں سمجھ سکتے اس کی پہچان نہیں کر سکتے اس کا ادراک نہیں کر سکتے تو یہاں پر شٹے امام ہمیں یہی فرماتے ہیں کہ جس طرح سے لیلت القدر کی تفسیر کو ہم نہیں سمجھ سکتے اسی طرح سے ہماری ما فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی تفسیر کو معرفت کو اور ان کی پہچان ہم حاصل نہیں کر سکتے ان کو درک نہیں کر سکتے ان کا ادراک ہم حاصل نہیں کر سکتے لیکن یہ جو ہم ہر ہفتے پرگرامز کرتے ہیں ہم ان کے طرح کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے ہم اپنی ادنا سی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے مختلف فینوں پر روشنی لالیں اور کچھ نہ کچھ ان کی معرفت کے ذرات کو ہم حاصل کریں یہ وہ بی بی ہیں جناب زہرہ سلام اللہ علیہہہ کہ جو حدیثِ قصہ کا محور ہے خوار معصوموں جناب زہرہ سیدہ اگر ہم دیکھیں کہ جب حدیثِ قصہ میں جناب زہرہ تشریف لاتی ہیں رسول خدا تشریف لاتے ہیں امیر کائنات حسنین شریفین تشریف لاتے ہیں حدیثِ قصہ کے نیچے تو اس مقام پر جبرائیل خدا سے سوال کرتے ہیں کہ یہ قصہ کے نیچے حسنیاں کون ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں ومن تحتل قصہ تو اس کے جواب میں خداوند متعال جبرائیل سے فرماتے ہیں اگر دیکھا جائے حدیثِ قصہ کی مرکزی شخصیت جناب زہرہ ہیں اگر دیکھا جائے تو حدیثِ قصہ میں رسول خدا جیسی ہستی تھی رسالتِ ماب جیسی ہستی تھی امیرِ کائنات تھے جوانانِ جنت کے سردار امامِ حسن اور امامِ حسین علیہ السلام موجود تھے اگر خدا چاہتا تو ان کا تعارف کروا سکتا تھا کہ یہ رسولِ خدا ہیں یا ان کی بیٹی ہیں یا ان کے داماد ہیں نہیں خدا نے کہا ہم فاطمتو وَأَبُوْهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوْهَا کہ یہ فاطمہ ہیں یہ فاطمہ کے بابا ہیں یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں خدا وَأَبُوْهَا یہاں پہ ہمیں سمجھانا چاہتا تھا اور جنابِ السیدہ کی عظمت اتنی تھی کہ خدا نے جنابِ السیدہ کو تعارف کا مرکز بنایا اگر دیکھا جائے تو دنیا میں دنیا کا یہ رسم ہے دنیا کا قانون ہے کہ ہر بیٹی کا تعارف اس کے والد کے نام سے ہوتا ہے کہ فَلَا بِنتِ فَنَا لیکن جنابِ السیدہ کی ایسی عظمت تھی کہ رسولِ خدا خاتم الانبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے سردار جیسے ہستی کے جو تعارف کی وجہ بنی اس کا فاطمہ کہا جاتا ہے جی ناظرین میرا خارماسومہ آپ سے پہلا سوال یہ ہے پرگرام کو میں آگے بڑھاؤں گی آپ سے پہلا سوال ہے کہ جنابِ فاطمہ سلامُ الالیہ کے شخصیت جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے لئے اسوائے حسنہ ہیں اسوائے کاملہ ہیں ہمارے لئے تو اگر ہم دیکھیں کہ آج کے زمانے میں ہم ان کی کرامات دیکھ سکتے ہیں ہم ان کی زندگی کے موجزات تو دیکھتے ہیں ان کی شان کو بھی دیکھتے ہیں ان کے مسائب پر بھی ہم گریہ کرتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں کہ آج کے دور میں فاطمہ کیا ہے کہ اگر ہم جنابِ سگیدہ کی سیرت میں سے ان کی شخصیت میں سے ہم آج کے جوان کو آج کی ہماری جو یوتھ ہیں ہماری جو جوان لڑکیاں ہیں وہ جناب سیدہ کے سیرت پر کیسے عمل کر سکتی ہیں اور کس طرح سے آج کے زندگی میں اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتی ہیں اگر اس پر روشنی گالے تھے سب سے پہلے میں سلام و عرض عدد پیش کرتی ہوں آپ کی خدمت میں اور معزز ناظرین کی خدمت میں جو ہمیں اس پروگرام میں دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ آیام فاطمیہ کی سلسلے کو لے کر چلے ہیں اور اس کے بعد آغاز سال جدید ہوا ہے نئے سال میں دعاگوں ہوں کے پروردگار عالم بزشتہ سال میں جو خطائیں ہوئیں جو غلطیاں ہوئیں گوتاہیاں ہم سے ہوئیں ہم سے درگزر کریں اور یہ وہ سال کہ میں کہتی ہوں بہت بابرکت سال ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ جس سال کے آغاز میں جناب فاطمہ زہرہ کا ذکر ہو رہا ہے اس کائنات کی برطرین شہزادی کا ذکر ہو رہا ہے اس بی بی کے ایام سے اس سال کا آغاز ہو رہا ہے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اس شہزادی کے صدقے اس خاتون جنت کے صدقے ہمارے لئے سال دوہزار بائیس کو بابرکت قرار دے بیماریوں سے وباؤں سے مشکلات اور پریشانیوں سے جناب زہرہ کے صدقے ہمیں آمان میں رکھے اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا کہ جناب زہرہ سلام علیہ علیہ کی ہستی جو ہیں وہ آج کے دور میں ہمارے لئے کیا ہیں بی بی کی اگر میں شروع کروں قرآن کی ایک آیت سے پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اپنے رسول کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں لیکن کسی بھی نعمت میں اللہ تعالیٰ احسان نہیں جتاتا اور یہ نہیں فرماتا کہ میں نے تمہیں بہت اے رسول بہت بڑی چیز آپ کو عطا کی ہے کیونکہ یہ رسول وہ ہستی ہیں کہ جن کی محبت میں یہ کائنات بنی تو اللہ نے جو بھی نعمت رسول کو عطا کی خدا نے فرمایا یہ بہت حقیر ہے اے رسول آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے لیکن ایک ایسی نعمت خدا عطا کر رہا ہے جس کے بارے میں فرما رہا ہے اے رسول اِنَّا عطَيْنَا کَلْقَوْثَر ہم آپ کو قوثر عطا کر رہے ہیں یعنی یہ نعمت کتنی بڑی ہے جس کے لئے خدا فرما رہا ہے کہ میں آپ کو یہ عطا کر رہا ہوں یعنی اس مضمل کو یا ایوہ المضمل قم اللیل اللہ قلیلہ کے مصداق یعنی جہاں خدا فرماتا ہے اے مضمل اپنے عبادات کو کم کر دیجئے آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں لیکن ایسی نعمت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اپنے حبیب کو خدا فرماتا ہے اے رسول عبادت کیجئے اپنی عبادت کو زیادہ بڑھا دیجئے جتنی پہلے کرتے تھے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیجئے اس نعمت کے لئے جو میں نے آپ کو عطا کی ہے اور پھر قربانی کا حکم دے رہا ہے خدا عبادت بھی کریں عبادت کو بڑھائیں اور قربانی دے ساتھ چھوٹی قربانی نہیں مانگی بقرے کی نہیں مانگی گائے کی نہیں مانگی ون حر بڑی قربانی عطا کیجئے پوائنٹ جس کی طرف اشارہ کرنے جا رہی ہوں تیسری آیت اس صورت کی کہ یہ جناب کوسر جو تھی جناب سیدہ جو تھی جیسے ہمارے پروگرام کا نام بھی آپ نے بہت خوبصورت کوسر رحمت رکھا ہے تو سیدہ کو کوسر کیوں کہا جاتا ہے جہاں پر رسول اللہ کو تانہ دیتے ہیں کفار مکہ تانہ دیتے ہیں کہ اے رسول آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے آپ کا کوئی نسل بڑھانے والا نہیں ہے اس ابتر کے انہ شانیہ کا ہوا الابتر ابتر کے تانے کا جواب اللہ نے کوسر کی صورت میں دیا کہ یہ کوسر اس ابتر کا تانہ ہے اس ابتر کا جواب ہے کہ آپ کا دشمن ہی آپ کا بدخواہ ہی خود ابتر ہوگا خود قطع نسل ہوگا یہ کوسر ہیں کہ کوسر خیر کثیر ہیں اس کوسر سے گیارہ ایمام متولد ہوں گے اس کوسر سے ایسی رحمت اور ایسی خیر کثیر ملے گی کہ قیامت تک سعداد کی نسل روئے زمین رہے گی لیکن ابو جہل اور ابو سفیان کی نسل ختم ہو گئے ابتر وہ خود ہو گئے اب سیدہ اس ابتر کا جواب ہے اب یہ بتائیں کہ کیا اسلام کے خلاف سازشیں صرف چودہ سو سال پہلے ہو رہی تھی جو ابتر کا تانہ دیتے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے تو آج کے دور میں اس صورت کو اگر میں لے کر آؤں آج کے دور میں بھی کیا اسلام کے خلاف سازش نہیں ہو رہی کیا مومنین کے خلاف سازشیں نہیں ہو رہی چودہ سو سال گزر گئے لیکن یہ سازشیں یہ ہیلا یہ مکر مومنین اور مسلمانوں کے خلاف ہوتا آ رہا ہے ابھی تک جاری ہے ابھی تک ہم ہم شیعوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا بہت سی سازشیں جی بالکل کہیں پر رسول اللہ کے نعوذ باللہ خاکے بنائے جا رہے ہیں ابھی کے دور کی بات ہے کہیں پر اسلام کی گستاخی کی جا رہی ہے کچھ کہا جا رہا ہے یمن میں جو ظلم ہو رہا ہے آج کے دور میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ اسلام کے خلاف سازش ہے اب وہ ہم نے آج کے اس دشمن کو ابتر کرنے کے لیے کوسر کو لے کر آنا ہے ہم اس کوسر کو استعمال اپنی زندگی میں کریں گے اس کی صیرت کو تو ہی ہم آج کے دشمن کو ابتر کر سکتے ہیں وعلہ نہیں کر سکتے ہم نے جناب سیدہ کو بے شک سیدت اور نسائل عالمین ہیں دو جہانوں کی سردار ہیں جنہوں نے خود اپنے گھر کے کام کیے لیکن فاطمہ کو ایک گھر میں چکی پیسنے والی ماں نہیں سمجھئے گا صرف ایک گھر میں بچوں کی تربیت کرنے والی ماں نہیں سمجھئے گا صرف علی کی زوجہ صرف حسن حسین کی مادر نہیں تھی جناب سیدہ جو گھر کے کام کرتی تھی چکی پیسنی تھی وہ بے شک کرتی تھی ان کا تقویٰ تھا ان کی انکساری تھی لیکن سیدہ کی زندگی سے جو ہم نے سبق حاصل کرنا ہے وہ خود جناب سیدہ کو کوسر ہیں ان کا کوسر ہونا کہ بی بی ہمارے لیے اسوائے عمل ہیں دشمنان کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے آج کے اگر دور میں ہم چاہتے ہیں کہ دشمنان اسلام اور دشمنان ایمان کا مقابلہ کریں تو ہمیں ذات سیدہ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے شک جناب سیدہ سلام علیہ نے خود خطبہ فدق جو دیا اس میں بی بی کا چند بار یہ جملہ تقرار ہوا کہ میں فاطمہ ہوں میں فاطمہ ہوں بی بی کا کردار جو ہے فاطمہ کو ہم نے ماضی نہیں ہے ہم نے سیدہ کو ایک ماضی سمجھ دیا بی بی کی کرامات یہ معجزات جناب سیدہ کی سیرت ان کا گھر میں کام کرنا ان کی عبادت ان کا زہد ان کا تقویہ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب سیدہ صرف ایک عابدہ اور زاہد تھی جو مسلح عبادت پہ بیٹھی رہتی تھی سارا دن اور بس وہ عبادت میں مشروف تھی بی بی ماضی نہیں ہے ہمارے لئے فاطمہ مستقبل ہے فاطمہ گزرا ہوا وقت نہیں ہے فاطمہ آنے والا وقت ہے تو خارم اسمہ جیسے کہ ہم کہہ رہی ہیں کہ ہم آج کے دور میں بھی اپنی زندگی کے ساتھ جناب سیدہ کو لے کر چل سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ان کو ازا ہسٹری پڑھیں ان کی تاریخوں کو دہرائیں ان کی کہانیاں کو دہرائیں فضائر پر ہم خوش ہوں وہوہ کریں مسائب پر گریہ کریں یہ بہت ایک ہمارے لئے بہت اچھی چیز ہے کہ ہم آج کے لئے بھی آج آج کی زندگی میں جناب سیدہ کو اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں سیدہ صرف عورتوں کیلئے نہیں کہ بی بی کا پردہ دیکھا جائے بی بی کی نماز دیکھی جائے ان کی تربیت اولاد دیکھی جائے اگر عورتوں کے لئے سیدہ نمونہ عمل صرف ہوتی تو وقت کے امام ان کو اپنا نمونہ عمل نہ کہتے سیدہ سلام علیہ کی زندگی کو ہم نے مستقبل پڑھنا ہے اپنا حال پڑھنا ہم نے حال میں سیدہ کی زندگی کو کیسے اپنا صیرت بنانی ہے ہم نے مستقبل میں سیدہ کی زندگی سے صیرت کیسے حاصل کرنی ہے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کا جو کردار ہمیں ان کی زندگی میں نظر آتا ہے ان کی پیدائش سے لے کر 18 سال زندگی تک جو کردار فاطمہ زہر صلی اللہ علیہ کا قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول کے ہوتے ہوئے قبل رحلت رسول اور ماباد رحلت رسول جو کردار جناب سیدہ ہمیں نظر آتا ہے وہ بہت عجیب اور بہت قابل ستائش کردار ہے کہ فاطمہ زہر صلی اللہ علیہ نے رسول اللہ نے آٹھ غزوات میں شرکت کی اور جناب سیدہ نے آٹھ کے آٹ غزوات میں رسول کے ساتھ شانہ بہ شانہ رہی تھی بی بی خود غزوات میں آتی تھی رسول اللہ کی دل جوئی کرتی تھی اور رسول کے ساتھ ساتھ رہتی تھی شیعب ابی طالب میں تین سال رسول خدا نے جہاں سوکے پتے کھائے وہاں جناب سیدہ نے بھی کھائے تین سال رسول اللہ نے جو سکوت اختیار کی مغفیانہ تبلیغ اسلام کیا وہاں پر سیدہ ساتھ تھی مال غنیمت جب آتا تھا اور اس کی تقسیم میں وہاں سیدہ ساتھ تھی جو ہجرت رسول خدا نے کی اور اس کے بعد جب مدینہ میں فاطمہ ظہرہ سلام علیہ آتی ہیں جو مرکز حکومت اسلامی ہے ریاست مدینہ جو بنی رسول اللہ نے مسجد میں بنائی اور رسول اللہ کی مسجد النبی جو تھی وہ ایک گورنمنٹ کی حیثیت رکھتی تھی وہاں پر جو لوگ آتے تھے جو مسائل تھے صرف مذہبی نہیں تھا کیونکہ وہ حکومت رسول اللہ نے تشکیل دی تھی تو مسجد النبی ایک گورنمنٹ کی حیثیت رکھتی تھی یعنی مسجد النبی کی مرکزی شخصیت ہیں جناب زہرہ سلام علیہ کیسے سیدہ تو مسجد میں خود نہیں آتی تھی عورت تھی لیکن دروازوں کو مسجد کی جانب بند کر لیں لیکن ایک دروازہ ہے جو نہیں بند ہوگا اور وہ علی و بدول کا دروازہ ہے جو کبھی کسی کے لئے بند نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ مسجد کی جانب بند ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آئی تطہیر کا مستا گھرانا ہے کیونکہ پاک پاکیزہ گھرانا ہے اس گورننس جو رسول اللہ نے مدینہ میں بنائی اس کے لئے مرکزی شخصیت اس مسجد میں جناب سیدہ سلام علیہ ہیں اسی طرح رسول اللہ کا شانے بے شانے سیدہ نے ساتھ دیا اور جو کردار ہمیں بعد ماں بعد رحلت رسول نظر آتا ہے وہ بہت عجیب گردار ہے اس کے انشاءاللہ میں ذکر کرتی ہوں لیکن میں کہنا چاہتی ہوں فاطمہ زہرہ سلام علیہ ہمارے لئے مستقبل بنے ہم آج کی پر آشوب زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے وقت اور تھا لیکن آج کی اس دور میں جو اتنی انسرٹینٹی اور بے یقینی کا دور ہے ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بچے آج جس کلاس میں پڑ رہے ہیں اگلے سال کے اگلے کلاس میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے ہم نہیں جانتے اس کرونا کے اس وبا کے دور میں کیا ہوگا پہلے ہم سالوں سال کی پلاننگز کر لیتے تھے کہ ہم نے اگلے سال یہ کرنے دو سال بعد تین سال بعد اب وہ دور آ چکا ہے کہ ہم اپنے زیارات کی پلاننگ کریں بسے تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں رہتا کہ کیا ہوگا اور آج کے دور میں اسی طرح ہماری ذمہ داری بڑھ چکی ہے پچھلے دور کا انسان اور تھا اس وقت اتنے وسائل نہیں تھے شام میں روس میں جو بادشاہ تھے ایسے سے بادشاہ تھے جو کئی ممالک تک حکومت جاتی تھی لیکن اگر وہ مدینہ سہولیات آگئی ہیں ایک موبائل فون سمارٹ آپ کے پاس ہوتا ہے بہت کچھ چینج ہو چکا ہے جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا بہت سی فسیلیٹیز آگئی ہیں اور بہت سی چیز مختلف ایک لمحے سے بھی کم آپ یہاں بیٹھے امیرکا کے احوال سے جان سکتے آپ پوری دنیا کے حالات سفر طے کر سکتے جہاں پر انسان کی عقل اتنی آگے پہنچ گئی ہے وہاں پہ انسان کے ذمہ داریاں بھی بڑھ چکی ہیں ایسے نہیں کہ ہم ویسے ہی بیٹھے رہے ہیں جیسے چودہ سو سال پہلے تھا آج کے دور میں انسان کو ذمہ دار رہنا ہے ہمیں جاننا ہے کہ ہم نے اپنے دین کے خاطر کیا کرنا ہے اور ہم نے سب سے اہم اپنے آپ کو ایک حکومت کیلئے تیار کرنا ہے ہم نے خود کو آمادہ کرنا ہے ہم نے سرواز امام زمانہ بننا ہے یعنی ایک ایسی حکومت جو تاریخ بشریت میں وہ حکومت قائم نہیں ہوئی تھی آپ دیکھیں فاطمہ ازارہ جہاں میں مستقبل ہیں فاطمہ کیسے مستقبل ہیں فاطمہ ماضی نہیں ہے فاطمہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے صرف اس بات کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ بیوی کے فضائل کو صرف ممبر سے سنیں اور ان کو فضائل کی حد تک رکھیں درود و سلام پڑھ کے چلے جائیں وہ بے شک عجر رکھتا تھی ایسی حکومت جو جناب آدم سے لے کر پہلے انسان سے لے کر رسول اللہ اور آج کے دور تک کبھی اتنی وسیح حکومت قائم نہیں ہوئی ایک ایسی حکومت آنے والی ہے جس نے تمام انبیاء کا صلحہ کا شہداء کا فقہ کا اور چاردہ معصومین کے خون کا انتقام لینا ہے جس حکومت نے عدل و انصاف کو پوری دنیا میں قائم کرنا ہے اور وہ حدیث ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اگر ایک دن بھی قیامت کے آنے سے بچ جاتا اگر ایک دن بھی رہتا ہو اور قیامت آنے والی ہو خدا اس ایک دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ اس دن امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور وہ اتنا طولانی ہوگا کہ تمام بشریت کے خون کا انتقام لیا جائے گا اور پھر غیامت آئے گی یعنی ایک یقینی سی بات ہے کہ امام زمانہ نے آنا ہے اور ایسی حکومت اور عدالت قائم کرنی ہے جو پوری دنیا میں ایک ہی ہوگی اس حکومت الہی اور اسلامی کو قائم کرنے کے لئے جناب سلیمان کی حکومت تھی لیکن وہ اتنی وسی نہیں تھی چاہے پرندوں ان کے طابعے تھے جن ان کے طابعے تھے فرشتے طابعے تھے لیکن وہ ایک مخصوص جغرافکلی اگر آپ دیکھیں لیں ایک مخصوص علاقے اور مخصوص حسطی جو عدل و انصاف کو بشریت کے لئے قائم و نافذ کرے گی آدم سے لے کر خاتم تک اور آج تک عدل و انصاف کو نافذ کرے گی اور کما حق ہو دین و اسلام کو پہنچائے گی اور اللہ کی کتاب کو دوبارہ زندہ کرے گی حسطی اس حسطی کے رول موڈل کا نام ہے فاطمہ اس حسطی کے رول موڈل کا نام ہے اب یہ فاطمہ اب امام زمانہ جو کہہ رہے ہیں وہ سیدہ کے گھر کے کاموں سے رول موڈل نہیں لیا امام زمانہ نے کہ جناب سیدہ چکی پیستی تھی گھر میں جھاڑو لگاتی تھی بچوں کی تربیت کرتی تھی یہ رول موڈل نہیں ہے امام رول موڈل ہیں جیسے ہم کہتے ہیں آج کی نوجوان نصر لڑکیوں کے لئے وہ مردوں کے لئے رول موڈل ہو سکتی ہیں جناب سیدہ کی ایک ایسی ہستی ہے جو ہمارے معاشرے کے مرد بھی ان سے درس لے سکتے ہیں جب حجت خدا جیسے آپ بہت خوبصورت ارشاد فرماری ہیں کہ جب حجت خدا امام مہدی سلام اللہ فرج شریف ان کا اپنا رول موڈل کہتے ہیں تو یہ پوری کائنات کے لئے رول موڈل ہو سکتے ہیں جیسے ہی ہے یعنی اہمیت زندگی سیدہ کو سمجھیں کہ جو کائنات کے نظام کو قائم کریں گے اس ہستی کا نام رول موڈل ہے اب ہم کیسے کہیں کہ فاطمہ ماضی ہیں فاطمہ صرف تاریخ کا حصہ ہے فاطمہ کی زندگی صرف وہی اٹھارہ برس تھے جو گزر گئے نا عزیز آنیمن جو وسیعت زہرہ صلی اللہ علیہ تھی قبر کا مخفی رکھنا اس کا اثر آج تک باقی ہے باقی ہے اور اس 18 برس زندگی کا اثر ہمیں دولت امام زمانہ میں نظر آئے گا امام زمانہ کی حکومت میں ہمیں وہ اثر زندگی سیدہ نظر آئے گا جہاں پر مولا فرماتے رول موڈل ہے اس رول موڈل پر عمل کر کے امام زمانہ دکھائیں کہ فاطمہ مستقبل کے لئے نمونہ عمل تھی اور آج کے دور میں ہم کیوں غافل ہیں سیدہ کی سیرت سے ہم کیوں عمل نہیں کرتے اور دوسرا کردار جو جناب سیدہ صلی اللہ علیہ علیہ تھا وہ بھی ایک بہت مثالی کردار تھا انشاءاللہ آگے میں آپ کی خدمت میں ضرور بیان کردی خارم سوما آپ نے بہت خوبصورتی سے اور بہت اچھے انداز سے جو میں نے سوال کیا آپ نے اس کا جواب کیا اور کس طرح سے بتایا کہ جناب سیدہ کو ہم اپنی زندگیوں میں لے کر چل سکتے ہیں خارم سوما میرے آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح جناب رسول خدا کی رہلت کے بعد جناب سیدہ کا جو کردار تھا بہت سے لوگ بہت سے ہمارے اہل سنت پرادران ہم سے یہ سوال کرتے ہیں اور بہت سے ہمارے اپنے شیعہ بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جب جناب سیدہ کے دروازے پر آئے تھے بیعت لینے کے لیے جناب امیر کائنات سے تو جناب سیدہ کیوں گئی تھی دروازے پر جیسے کہ ہم سنتے ہیں کہ جناب سیدہ نے ولایت کا دفاع کیا تھا تو جب جناب امیر کائنات علی ابی طالب گھر میں موجود تھے تشریف فرماتے تو ان کی موجودگی میں جناب زہرہ کو کیوں جانا پڑا اور کیوں امام علی کے حق میں بولی اس پر اگر آپ روش نہیں ڈالیں تو جناب سیدہ کا جو کردار ہمیں رسول کی رہلت کے بعد نظر آتا ہے وہ بلکل مختلف ہے وہ حیات رسول سے بلکل مختلف ہے تین ماہ کے عرصے تک زندہ نہیں تھی جناب سیدہ رسول وہ تین مہینے ہمارے لئے اتنے اہم اور اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ وہ ہماری پوری زندگی کے لئے ہم اس درس حاصل کر سکتے کیا کیا سیدہ نے سیدہ وہ حسین جن کی گواہی جناب آئیشہ دیتی ہے کہتی ہے کہ جب سیدہ گھر سے نکلی تھی خطبہ دینے کے لئے تو آئین ہی رسول اللہ ظاہران رسول اللہ کا تھا چلنا گفتگو کرنا کلام کرنا ہر چیز جناب سیدہ کی رسول اللہ کی تھی کیوں تھی وجہ کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سگئے کہ اس روح عرض اگر کوئی بی بی بیٹی موجود ہیں جناب رسول کی رفتار کیسا کردار کیسا بولنا کیسا انداز کیسا فاطمہ ظہر نے انداز رسول کو باہر سے بھی شخصیت سے بھی گفتگو سے ایسا اپنایا کہ لوگوں کو بتا دیں کہ میں رسول کی بیٹی فاطمہ ظہر سلام اللہ ہم اب جو سوال آپ نے کیا کہ جناب سیدہ کیوں دروازے کے پیچھے گئی بہت بڑا سوال ہے اور بہت ایک کومن سی بات ہے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک عام مرد کے لیے بھی قابل تصور نہیں ہے کہ مرد گھر پہ ہو اور دروازہ بجھے کئی مرد آئیں اور عورت جا کر دروازہ کھول لے قابل سوچنا بھی نہیں چاہیے سوال کہنا غلط بات نہیں ہے اس سوال کو حل نہ کرنا اس شک اور شبہ کو حل نہ کرنا بری بات ہے جب آپ اسے حل نہیں کریں گے تو آپ کے لئے ٹیومر سا بن جائے گا ایک پوائنٹ بن جائے گا کہ آپ کے لئے مسئلہ ہی نہیں تھا آپ نے اسے حل نہیں کیا سوال آتا ہے ایک عام انسان بھی گھر میں موجود ہو مرد ہو وہ اپنی عورت کو دروازے پر نہیں چاہ جائے کہ غیرت اللہ امیر المومنین کی موجودگی میں سیدہ جیسی باپردہ اور باہیہ خاتون کو دروازے پر جانا پڑ کیوں وجہ کیا تھی پہلی جناب سیدہ نہیں آنے دیتی کیوں نہیں آنے دیتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب رسول خدا کے بعد جو اصحاب رسول تھے جو بہت مانے جانے اصحاب رسول تھے ان میں سے ایک جناب امار یاسر تھا جناب قمبر جناب امار یاسر سلمان فارسی ابوزر غفاری جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں ابوزر سے سچا کوئی نہیں ہوگا وہ سچا ترین انسان ہے اس سے سچا کسی زمین نے ابوزر سے سچے کا وزن ہی نہیں اتنا سچا انسان تھا سلمان فارسی کی جو منہ اہل البیت کا مصناق بنتا ہے سلمان فارسی سے ہٹ کے سلمان محمدی بن گئے یہ اصحاب رسول ان کے ساتھ جو ظلم سے تم ہوا انہوں نے کوشش کی تھی آواز اٹھائی تھی بہت اٹھائی تھی لیکن جو ظلم ان کے ساتھ ہوا وہ کس دی ہوا کہ حق حلی ابن آبی طالب میں بولے جو مخلص اصحاب تھے سب نے آواز اٹھائی کوشش بھی کی لیکن جس طرح ظلم ہوتا جناب سلمان فارسی کو مدائن میں جلاوطن کر دیا جاتا ہے جناب میسم تمار کو دار پر لٹکایا گیا ابو ذر غفاری کو روضہ میں جلاوطن کیا گیا قمبر کو زدقوب کر کے جس طرح شہید کیا گیا عمار یاسر کو شہید کیا گیا یہ کس لیے کیا گیا جو سلوک کیا جاتا تھا وہ بہت ناقابل برداشت ہوتا تھا اب ایک ہی ہستی باقی رہ گئی تھی وہ ہستی جس کا احترام رسول اس طرح کرتے تھے کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے جس ہستی ہاتھ پکڑ کے لوگوں کے سامنے کہتے تھے یہ فاطمہ ہے اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اب تم لوگوں دیکھ لو جس سے یہ فاطمہ ناراض ہوں گی اس سے خدا ناراض ہوگا اس کو راضی کر لو خدا راضی اور جس سے یہ غضب ناک ہو جائے پھر چاہے وہ کوئی بھی لگ بل لگا کے آجائے اپنے اوپر چاہے وہ خلیفہ المسلمین کا چاہے بول سکتی تھی جو آواز اٹھا سکتی تھی حق امیر المسلمین علیہ السلام میں اور فاطمہ نے جناب سیدہ نے خطبہ دیا اس میں بارہا فرمایا اعلم انی فاطمہ بی بی آپ نے ایک مرتبہ بتایا دو مرتبہ بتایا یہ لوگ سب مہاجر و انسار ہیں سب مدینہ کے رہنے والے کیا آپ رن بھی رسول سے شواہت رکھتی ہوں میں کردار میں رسول سے شواہت رکھتی ہوں میں وہ ہستی ہوں کہ جتنے فضائل رسول نے میرے بتائے میں جس کی حق میں بولوں گی پھر وہ قیامت تک حق رہے گا میں جس کے خلاف جس کو آئے معافی مانگنے کے لئے جناب سیدہ یہ ایک بات بی بی کے علاوہ کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا جتنی بی بی نے کلام کیا جتنا بی بی مولا علیہ کی حق میں بولی کوئی بھی دوسرا انسان بول نہیں سکتا تھا اور جو تأثیر سیدہ کے کلام میں تھی وہ کسی بھی انسان کے کلام میں نہ ہوتی اور دوسرا پر جانا بی بی جس طرح یعنی آپ سوچیں کہ کیوں کہ وجہ کیا تھی سیدہ نے ایک دروازے پر آئیں حق امیر الممنی کو بتانے کے لیے اس پہلو شکستہ کے ساتھ سیدہ نے خطبہ دیا سیدہ کا بچہ شہید ہوا اور ایک ایک دروازے پر آنا جو انسان سیدہ ایک دروازے پر اور تاریخ میں سوزناک بات لکھی ہے کہ تین سو دروازوں پر گئیں جناب سیدہ سلام محاجر و انسان کی امیر الممنین کو ساتھ لے کر گئیں جناب حسن حسین کو ساتھ لے کر تین سو دروازوں پر گئیں سیدہ مسائب کا پہلو تو اپنی جگہ پہ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بات کتنی اہم ہوگی کتنا موٹیویٹنگ ہوگا سیدہ کے لیے کہ اس بیماری کی حالت میں علالت کی حالت میں ایک ایک دروازے پہ جانا کہ حجت تمام ہو جائے اب پاتمہ نے ایک ایک کو بتایا خطبہ تو دے دیا تھا بی 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 نے خطبہ دیا تھا تو مہاجر اور انسان کی عورتیں اور مرد گریہ کرتے ہوئے مسجد سے باہر آئے اور جب باہر آئے انہوں نہ صرف ساتھ نہ دیا نہ صرف بی بی کے حق میں بولے نہیں جو سکوت انہوں نے اختیار کیا وہ بہت برا تھا اہل مدینہ اس لیے بہت ہی زیادہ ان کے مضمت کرنی چاہیے کہ سکوت اختیار کیا اور بی بی کا ایک ایک دروازے پر جانا کتنی بڑی بات تھی لیکن دروازہ نہیں کھولا اور غدیر یاد دلانا غدیر کو یاد کرو جناب اس سیدہ فرماتی تھی کہتے دیکھ ہم غدیر بھول گئے ہیں ہم غدیر نہیں بھول گئے بی بی آپ لیٹ رہے ہیں اگر آپ پہلے آتی ہم ان کی بیعت کر چکے اور کب بیعت کر چکے ابھی جنازہ رسول زمین پر پڑا تھا ابھی دفع نہیں ہوا تھا پیغمبر اسلام کا وجود مبارک ان کی بیعت کر چکے اور سقیفہ بنی سائدہ تشکیل پا چکا تھا سقیفہ تشکیل پا چکا تھا ابھی امیر المومنین غسل و قفن میں مسروف تھے تین دن گزرے بیعت ہو چکی پھر فاطمہ زہرہ نے جتنا آواز اٹھائی جتنی بی بی نے کوشش کی کوئی بھی حق کے لیے بولنے کو تیار نہیں تھا سیدہ کے صیرت سے اگر یہی سیکھ لیں کہ حق کے لیے آواز اٹھانا کتنا ضروری ہے آج ہم عورتیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم گھر میں بیٹھی رہیں کریں کہ کام ضرور کریں عورت بہترین وہی ہے جو گھروں کے کام کو بہترین انداز میں خانہ داری کرتی ہے لیکن جب حق کی بات آئے تو زینب کبرا کا کردار آدھا کرنا ہوگا جب حق کی بات آئے تو فاطمہ زہرہ کی طرح گھر سے باہر نکل کے عورت کو دین کی تبلیغ کے لیے آواز اٹھانی ہے اگر نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہمارے اور اہل مدینہ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا جس طرح مدینہ والوں نے اپنے وقت کے امام کی طرف پیٹ کی کوئی جواب نہیں دیا اگر ہم بھی جواب نہ دیں امام الزمان کی صدا کو تو ہم میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا سیدہ جیسے ان سے ناراض نہیں ویسے ہم سے بھی ناراض ہو جائیں اور ایک چھوٹا سا پوائنٹ آخر میں واضح کرتی جاؤں سیدہ وہ بی بی جو اتنی پردادار تھی گھر میں ایک نابینہ سے پردہ کرتی ہیں لیکن وہ گریہ کرنا بی بی کا احتجاج تھا سیدہ گھر سے باہر آتی ہیں اور بیت الاحظان میں گریہ بی بی آپ تو گھر سے آتی نہیں تھی باہر آپ کا روز بیت الاحظان میں جانے کی وجہ کیا ہے وہ بی بی کا احتجاج تھا کہ میں ناراض ہوں فاطمہ ناراض ہے اور فاطمہ جب روتی تھی تو مدینہ کے در و دیوار لرزدے تھے یہ احتجاج تھا کہ جان لو میں دختر رسول جب گریہ کرتی ہوں تو یہ در و دیوار کامتے ہیں تب ہی تو نہیں تھی جو کہیں تک جاتی لیکن پھر بھی سیدہ نے جب گھر میں گریہ کرتی تھی حقوق ہمسائیوں کا اتنا خیال رکھا بی بی نے فرمایا علی مجھے بیت الاحسان بنوا کر دیں میں چلی جاؤں گھر سے کہ فاطمہ نے قیامت جیسا درد اپنے سینے میں سہ لیا لیکن ہمسائیوں کو تک لیکن جنب سیدہ باہر جا کر گریہ کرتی ہے تو یہ جنب بی بی کی وجہ تھی بی بی کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں جو آواز اٹھاتا اور خود علی ابن آب طالب اگر بولتے تو ان کی تو بات کی ویسے ہی کوئی تأثیر نہ تھی اپنے حق میں خود نہیں بول سکتے اپنے حق میں نہ بولتے کیونکہ کوئی صحابی بھی مولا کے حق میں بولتا تھا تو اس کی کیا حالت ہو جاتی تھی اور اگر مولا بولتے تو صاف یہی الزام امام پر لگاتے کہ یہ حکومت کی لالش ہے ان کو خلافت کے لئے کر رہے ہیں لیکن سیدہ کا بولنا اور گریہ کرنا ناراض دنیا سے جانا یہ دلیل ہے کہ فاطمہ حق رسول خلیفت الرسول کی حق بولی شکریہ خان سما آپ کی میں ایک بار پھر مشکور ہوں انڈ میں میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ جناب سیدہ سلام علیہ کے شان میں مختصر وقت ہے لیکن ان کی کوئی کرامت آپ اگر ہم سے اور ہمارے ناظرین سے شیئر کر دیں تو میں بہت مشکور رہوں گی جناب سیدہ سلام علیہ کے افضائر اور اقبامات بہت ہیں سب سے پہلے پروردگار عالم سے اس پروگرم کی اختتام پر یہی دعا کرتی ہوں کہ خدا ہمیں فاطمہ کی سیرت کو سمجھنے کی تعفیق دیں سیدہ کے سیرت کو جو رول موڈل امام زمانہ ہیں ان کو سمجھنے کی ہمیں تعفیق دیں اور جو کچھ عطا کرتی ہیں یہ بیبی پھر وہ نعمت گنی نہیں جائیں جو کچھ یہ سیدہ عطا کرتی ہیں عطا کرنے والی قریم ابن کریم شہزادی ہیں اتصر سے کرامت خدمت میں پھرش کرتی جاؤں ایک یورپ کے ملک میں جرمنی میں ایک فیملی رہتی تھی جو غیر مسلمان تھی گھر کے مرد کی بیٹی بیمار ہو گئی بیمار بیٹی ہو گئی اس کو پسلیوں کی تکلیف ہو گئی بیمار ہو گئی کوئی پریشانی کی حالت میں ایک مرتبہ گھر میں گریہ کر رہا تھا ان کی گھر میں ایک خادمہ تھی جو مسلمان تھی اور ایرانی تھی مذہب تشیعیو سے تعلق کرتی تھی اس خادمہ نے اپنے مالک سے پوچھا کہ کیا وجہ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں کہا اپنی بیٹی کی بجہ سے پریشان ہو میری بیٹی بیمار ہے کسی طرح ٹھیک نہیں ہوتی پسلیوں کی تکلیف ہے میری بیٹی جب بھی سانس دیتی ہے تو درد ہوتا ہے اذیت ہوتی ہے کہیں سے کوئی علاج نہیں مل رہا تو ایرانی خادمہ کہتی ہے کہ میں ایک ایک ڈاکٹر کے پاس آپ کو لے کر جاتی ہوں جس کی خود بھی پسنیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ کوئی بھی اس کے در پہ چلا جائے تو ٹالتی نہیں آپ ان کے پاس لے کر جائیں بچی سے ذکر کیا تو بیٹی نے کہا کہ کہاں ہے وہ ڈاکٹر ہمیں کیسے وہاں تک جانا پڑے زہرہ کون ہے فاطمہ آواز لگاؤ اور وہ خود تمہیں شفاہ دینے کے لئے آئیں یہ بچی روتی رہی کمرے میں بی بی کو پکارتی رہی وہاں وہ خادمہ بھی بی بی سے توصل کرنے لگے کہ بی بی میں آپ کی جانے والی ہوں ماننے والی ہوں آپ اگر مجھے نہیں بھی دیتی تو میں کبھی آپ کے در سے جاؤں گی نہیں آپ سے محبت رکھتی ہوں لیکن آج آپ کے پاس کسی کو لے کر آئی ہوں کوئی مہمان لے کر آئی ہو جو مسلمان نہیں ہیں آپ ان کو ضرور عطا کر دیجئے گا مجھے شرمندہ نہ کریں فاطمہ کیسے عطا نہ کریں جیسے یہ خاتون بیٹھی تھی بچی باہر آئی اور روتے ہوئے آئی کہ مجھے خواب میں خاتون آئی ہے کہ فاطمہ تو زہرہ ہوں اور میری بھی پسلیاں ٹوٹی ہیں میں جانتی ہوں کہ پسلی وں کی تکلیف کتنی مشکل ہوتی ہے چاہو میں نے تمہیں شفا دے دی تمہ سیرت کو اپنائیں تو صحیح بے پناہ کائنات کی خزانوں کی مالک ہے فاطمہ بے پناہ نعمتوں سے نواز دیں گی پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں سیدہ کی سچی کنیز بننے کی اور سچی غلام بننے کی توفیق آمین بہت شکریہ خارمہ سوما شناب سیدہ کی کرامت سن کہ سچ میں دل سے خوشی ہوئی روح تک خوش ہو گئی میری اور مجھے اقین ہے کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ناظرین اکرام ان کی بھی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائیں آج کل انشاءاللہ ہم پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کل کا جو پرگرام ہوگا وہ ایام فاطمیہ کا ہمارا آخری پرگرام ہوگا جی ناظرین اکرام بس اب وقت اختتام پذیر کو جاتا ہے اور وقت کے دامن مزید کنجائش نہیں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گے جناوی سیدہ سلام اللہ کی زندگی سے ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے ہمارے نوجوانوں کو بہت درس ملتا ہے یہ جو ہم جناوی سیدہ کی کنیزان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جناوی سیدہ کی کنیزیں ہیں ان کے فضائل سنتے ہیں ان کے مسائب پر روتے ہیں تو جناوی سیدہ بھی ہم سے تب تک راضی نہیں ہوں جب تک ہم ان کی سیرت پر عمل نہیں کریں جب تک ہم ان احکامات پر عمل نہیں کریں جو انہوں نے ہمیں بتائے جن چیزوں کا انہوں نے درس دیا تب تک جناوی سیدہ ہم سے راضی نہیں ہوں گی بس اخر میں یہی دعا خدا مند مطال سے خدا مند مطال ہم سب کو ان کی سیرت پر چلنے کی اور ان کی معرفت کو حاصل کرنے کی توفیق اطاع فرمائے اور جناوی سیدہ ہم سے راضی اور خوشنود ہو جائیں دیجئے اجازت اللہ حافظ